کیا یہی تھا برڈ آوس کا شیطان جس نے میرے برڈز کو کھایا تھا کیا یہ جیو سو رہا ہے یا سونے کا ناٹہ کر رہا ہے یہ میرا ڈگگو ہے جو کی کافی دن پہلے برڈ آوس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا آج میرے ڈگگو کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اگر ڈگگو کبھی برڈ آوس میں آیا تو میں آپ کو جرور ڈگگو سے ملا ہوں گا یہ گھر کا سب سے سکت بچہ آپ میں سے جس نے صحیح کومنٹ میں بتایا کی کون سا برڈ ہے اس میں سے ایک برڈ لور کو میں یہ بی بی دوں گا آج ہمیں برڈ آوس کے بارے ایک جیو ملا جب ہم اس کے پاس گئے وہ تو نیولہ نکلا اور اس نیولے میں سے کوئی حلچل بھی نہیں ہو رہی تھی اور جب پاس سے جا کے دیکھا تو یہ نیولہ مرا ہوا تھا یہ نیولہ اور اس کے جیسے دو نیولے نے برڈ آوس میں پچھلے تین مہینے سے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا تھا چاہے سرنگ بنانا ہو یا برڈ کے شوو کو کھانا ہو سب کچھ کیا تھے ان جیوہوں نے چلو آج ان کا بھی انت ہوا اور سب جیو سے برڈ آوس کو آجادی مل گئی آج میں نے تو کاکٹل کے بچے کے ساتھ بجیز کے بچے رکھ دیا ہیں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کا ہیٹ مل سکے اور ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اس نینے سے پی لئے کو میں نے کافی آسانی سے فیڈ دے دیا ہے اس چھوٹے چنٹو کے لئے لائک جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جیچری رام